سر پھر جب ایٹی ایٹ میں ڈکٹیٹر کے اپنے کرتو تھے کہ اس کا دل نہیں بھر رہا تھا اور اس نے وہ میزائل جو اسے امریکہ نے دیئے تھے اس نے کہیں فروخت کر دیئے اور جب وہ ٹیم دوبائی تک پہنچی تو انہیں ایک جو ہے سانحہ کرنا پڑا اور انہوں نے کہا جی سارے میزائل چل گیا اور اس میں بہت لوگ مرے اس کے بعد ڈکٹیٹر اپنے انجام کو پہنچا لیکن سر وہ جو زہریلے بیش وہ بھوکے گیا تھا وہ آج ہمیں مل رہے ہیں اور جب ایٹی ایٹ میں ان کی ناپسندیدہ گورنمنٹ آئی تو سرم نے دیکھا کہ رمضی یوسف بھی جو ہے وہ بلاول ہاؤس پہنچا اور انہوں نے وہاں پر بی بی صاحبہ کو شہید کرنے کی کوشش کی سریعہ ہماری تاریخ ہے اور اس کے بعد ہم جب بھی اس تنظیم کی کارروائیاں دیکھتے ہیں یہ کبھی ہمیں حزباللہ کے ساتھ مدد میں نظر نہیں آتی کبھی ہمیں العمل کے ساتھ مدد میں نہیں نظر آتی کبھی اسرائیل کے خلاف ہمیں نظر نہیں آتی کبھی ہمیں شام میں نظر آتی ہیں کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں کسی کے کہنے پہ وہاں پہ سر تو بات یہ ہے کہ جندلہ بنا کر یہ ایران کے خلاف تو جا سکتے ہیں لیکن ان کی پسندیدہ غزہ جو ہے سر وہ یہ ہے کہ جو ان کی بات نہ مانے ان کو یہ ختم کریں تو شیعانِ حیدرِ کرار ان کی پسندیدہ غزہ ہیں اور میری فوج اور سر ان کا یہ سلسلہ رکا نہیں سر ایٹی فائف اور ایٹی سکھ سے یہ سلسلہ شیعہ کمیونٹی کے خلاف ان کا چلتا چلا آ رہا ہے اور سر پارا چنار میں ہم نے ماضی میں بہت کچھ دیکھا سر کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی مسجدِ حیدری کبھی امام بارگاہ علی رضا کبھی مدینہ العلم کبھی علامہ حسن ترابی پھر یہ سلسلہ بیچ میں رکا جب ہم نے مالاکن میں کنسنسس کیا اور وار ڈیکلیئر کی لیکن سر اب یہ سلسلہ پھر ہے اور یہ بہت دنوں سے سلسلہ ہے کبھی جو ہے وہ ظاہری ان کے قافلوں کو رکا جاتا ہے عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ ایک پردہ ڈھاپتے ہیں کارپٹ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سر پہلے بھی پیپوز پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے بھی کراچی میں تقریباً ڈیر سو شیعہ پروفیشنلز اسپیشلی ڈاکٹرز ٹارگٹ کیے گئے کوئتہ میں بھی یہی سلسلہ تھا اب پھر کراچی میں یہ سلسلہ ہے سر ایک بچی محضر زہرہ اور اس کے والد جو ہیں نظر حیدر ان کو اسپیشلی روکا گیا کراچی میں ان کو شہید کیا گیا ہمارے ہاں اس پہ بات بھی کافی ہوئی اور اس بچی کو بھی چار گولیاں ماری گئیں ایک اس کے بیگ میں لگی سر وہ بچی اپاہج ہے آج بھی وہ آغا خان ہسپیٹل میں داخل ہے سر ڈاکٹر حسن علم رات صفدر کازمی اور جعفری صاحب کوئی اور بھی کل بھی انہیں شہید کیا گیا سر یہ جہاں اور سب کو شہید کر رہے ہیں لیکن یہ اسپیشلی میری کمیونٹی کو اور سر مجھے بھی اگر یہ میری کمیونٹی کے دشمن ہے سر صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کی پسند کے مسلمان نہیں ہیں تو سر ہم تو سر کربلا والوں کے پیروکار ہیں آباد رہے سر زمین مقتل ہم سب قطار میں کھڑے ہیں سر ہم تو اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں سچے ہم سچے مسلمان ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو یہ ہماری دشمنی شو کر رہے ہیں یہ سب کے دشمن ہیں در حقیقت یہ انسانیت کے دشمن ہیں لیکن کیونکہ ہم انہیں دستیاب ہیں اور ہماری ریکی کرنے میں اور اسپیشلی ہزارہ کمیونٹی کی انہیں آسانی رہتی ہے تو سر میں یہ کہنا چاہتے ہیں آج بھی ان درندوں کو گوڈ اور بیڈ میں ڈیوائٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے لوگ اور ہیں یہاں کے لوگ اور ہیں میں یہ پوچھتی ہوں کہ ملہ فضل اللہ اور ملہ صوفی کہاں ہیں وہی پہ تو ہیں سر وہ اسپانسر ہیں جو یہ کہتا ہے یہ لشکر جنگوی نے کیا ہے وہ در حقیقت پھر دھول اڑا رہا ہے کیونکہ لشکر جنگوی کا اسپانسر بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور القائدہ ہیں اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور دیکھئے کلمہ گو ہی کلمہ گو کو مار رہے ہیں میں اس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ تم پھر دھول اڑا رہے ہو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ مسلمان تو ایک چیوٹی کو بھی نہیں مارنے کی اسے اجازت دوسر میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ ہم یہ جنگ ہارتے رہیں گے ہم ہمارے ہاں یہ واقعات ہوتے رہیں گے کیونکہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے کسی اور جگہ جا کے دھماکے کرو جو ملک اساق کو جو سو لوگوں کا اطراف کرتا ہے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں جو ریاض بطرہ کو جس کو پرویز مشرف جس کے زمانے میں چودہ سو ایسم چلتے تھے طالبان کے وہ بھی رہا نہیں کرتا تھا اس ریاض بطرہ کو جی وہ ازاد کر دیتی ہے جن کی گورنمنٹ سر جب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی ہمارے اور آپ کے جو ہیں وہ خیالات ملتے ہیں آپ ہمارے دھماکے نہیں کرو انہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے انہیں جو ہے یہ شرم نہیں آئے اس وقت جب جناب داتا دربار پہ جو ہے ہزاروں کئی سیکڑوں نمازی شہید ہوئے انہیں شرم نہیں آتی جب مون مارکٹ میں بچوں کی دکان پہ دھماکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ان کے اور ان کے خیالات ملتے ہیں وہ بڑا فقر کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جو ہیں گارنٹر نہیں بنیں گے تو اس کے سپورٹرز وہ وہی افغانستان سے ہو رہی ہے سپورٹ تو سر جب تک یہ بیڈ اور گھٹ کا ڈیفرنس نہیں ختم کیا جائے گا اور انہیں ایک درندہ قاتل نیگٹیف نہیں ڈیکلیئر کیا جائے گا اور ان کے سپورٹرز کو بھی اگر میری کمیونٹی اس بات کی سزا اتھا رہی ہے کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے تو سر ہم ان کے سامنے سر کھڑا رہیں گے ہم ان کے سامنے ڈٹے رہیں گے ہمارے ہاں ہزاروں بچیاں مہزر ہیں ہمارے ہاں ہزاروں لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو ہیں ساری اس بات پہ کھڑے رہے ہیں شہادت امام حسین کے بعد سر بیان میں سال آٹھ مہینے تک شہادت کا ذکر کرنا بھی جائے وہ غلط تھا اور ایسی حکومتیں تھیں جو شیعان ایفی طالب کو ڈھونڈڈھونڈ کے قتل کرتی تھی تو کیا یہ ذکر ختم ہو گیا سر تو خاص طور پر میں اپنی کمیونٹی کو سلام کرتی ہوں کہ وہ آج تک ان کے سامنے سر اٹھائے کھڑی ہیں جو یہ سمجھتا ہے سر آج اس مقدس حیوان سے میں یہ کہہ رہی ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی حمایت کر کے دھونڈ اڑا کر اپنے آپ کو طالبان کا ہمنوہ کہہ کر اپنی جان بچا لیں گے سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے وہاں آتے ہیں افغانستان میں جب اپنی حکومت بنائی تو ٹی وی کو بھی پانسی دی اور فوٹبول ٹیم کو انہوں نے مارا کہ ان کے کپڑے پورے نہیں ہیں اور بینٹ کر دیا سر وہ دشمن ہے سوچ کے ہر پوزیٹف سوچ کے وہ کوئی اسلامی کام نہیں کر رہے ہیں وہ کوئی مجاہدین نہیں ہے وہ اس مقدس فریضے کو بدنام کر رہے ہیں وہ اپنی ہماری جان جاتی ہے اگر مجھے دھمکی ہے اور میری جان جانے سے اور لوگ یہ سمجھے کہ حکومت کے لوگوں کی جان جانی جائیے تو اگر سر میری جان جانے سے دس لوگوں میں یہ شعور آتا ہے کہ نہیں یہ ہماری جنگ ہے ہمیں جاگنا چاہیے تو سر میری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لئے اور اپنے دین کے لئے اور میری یہاں پہ یہی خواہش ہوگی کہ اس ایوان میں سے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے وہاں پہ سب کو یہ کنٹینسلز بیلڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں پوری قوم کو آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ درندے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور یہ جنگ جب ہی ہوگی جب ہم سب ایک ساتھ ہوں گے